ملیں گے بیٹے نے کہا بتا تیرے گاؤں میں بنگلہ ملیں گے کہا ہاں بنگلہ بھی ملیں گے کہا گاری ملیں گے کہا ہاں گاری بھی ملیں گے کہا زمینوں زیداد کہا ہاں سب ملیں گے پھر بیٹے نے پکڑا ہاتھ کلائی پکڑا ایک مرتبط گمپد خزرہ کی طرف دکھا ہے کہا مولانا اپنی زبان بند کر تیرے گاؤں میں کھانا ملیں گے بنگلہ ملیں گے گاری ملیں گے زمینوں زیداد ملیں گے مولانا ابے یہ تو بتا کیا وہاں گم مل جائے گا مگر گمبتِ خزرہ نہیں ملے گا حضور کا روزہ نہیں ملے گا مدینے کی زمین نہیں ملے گی مدینے کا شہر نہیں ملے گا پھر بیٹے نے کہا تھا مولانا تو پھر تیرا شہر تجھے مبارک ہو مجھے مصطفیٰ کا گمبتِ خزرہ مبارک ہو ان پہ جب اس آنشک کے شان کو دیکھتا ہے فیروز رزوی شان سے کہتا ہے کہ خدا کے در پہ عشقوں کا بہانہ اچھا لگتا ہے نبی کے در پہ حال دل سنانا اچھا لگتا ہے اور مدینے کی جدائ مجھے ایسا کیا پاگل نہ پانی اچھا لگتا ہے نہ دانا اچھا لگتا ہے نبی کے عشق میں جینے کی بات کرتے ہیں اور جہاں بھی مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں بڑے عدب سے مدینے کی بات کرتے ہیں شاید میں غلط ٹائم میں ہی بیٹھ گیا تقریر کرنے چونکہ کھانے پینے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے بہت سارے لوگ کھانے کو ترجیح دے رہے ہیں خیر اللہ سلامت رکھے میں اپنا کام کر کے جاؤں انشاءاللہ ایک شیر اور پڑھتو ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائے تو بیدار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے لیے نہیں اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں اپنے علماء اکرام کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاتھ اٹھائیں گے میں اکثر بیشتر جلسوں میں پیغام دیتا ہوں کہ کوئی لیڈر نہ کوئی سپاہی دیں گے کوئی لیڈر نہ کوئی سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے اور نامِ محمد پہ اٹھاتا تھا ہاتھوں کو بروزِ حشر فرشتے بھی گواہی دیں گے تو فرشتوں کو گواہ بنائے میں ایک شیر پڑھ دوں اسی خوبصورت محول میں بڑی قیمتی شیر ایک شیر ہے کہ یہ اپریٹر صاحب ہو تو تھوڑا سا سوار پیدا میکروپون ماشاءاللہ درودِ پاک پلے اللہ سیدنا شفیحنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کر رہا ہوں جو لوگی در ادھر ڈہل رہے ہیں یا پھر گھروں میں آرام کر رہے ہیں توڑی دیر میں فیل رسول میں آئے یہاں جتنی دیر بیٹھیں گے یہاں کب بیٹھنا زائے نہیں ہوگا یہاں بیٹھیں گے چاہے زمین کسی کا بھی ہو باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہوگی فرمایا گیا کہ جتنی دیر یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی اللہ اتنی دیر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا تو میرے خیال سے دنیا میں اس سے اچھی جگہ تو کوئی ہوئی نہیں سکتی ہے تو آپ کوشش کریں جو لوگ بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوں علماء احمد حسین قادری صاحب کی بڑا اچھا پیغام اچھا میسج رہا کم سے کم ان کی باتوں پہ نہیں آئے اب کب آئیں گے ہم سوچئے ہمیں جانا کدھر تھا جا کدھر رہے بہرحال مجھے لمبی چوری بات کرنے کی عادت نہیں میں اپنا شیئر کروں اور اپنا کام کروں رکھ ساتھ ہو جاؤں ایک شیئر پڑتا ہوں علماء صاحب کی بلا بیٹھے ہیں میں ایک شیئر پڑ دوں کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا اور اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اور اس میں کیا ہے جب حضرت عبر رضی اللہ تعالی انہو حضور کو قتل کرنے گئے تھے آپ نے واقعہ اپنے امام صاحب سے سنا ہوگا یا علماء اکرام کے زبانی سنا ہوگا لیکن میں دو مصروں میں حل کرنے کی کوشش کرنا ہوں آپ محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا اس کی ضرور ہوگی مدینہ میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اور بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا اور شاعری سنیں گے سنیں گے ارے بھائی تو کچھ بولیے ورنہ پھر میں اپنی گفتگو سمیٹ سکتا ہوں یہی سے کچھ بات کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دوں گا میں آپ کے ایکٹیوٹیز اور محول کو دیکھ رہا ہوں چونکہ عاشقوں کے بیچ میں بولنے کا دل کرتا ہے ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا اور چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا چند لوگ بیٹھے ہیں بس سپورٹ کر دیں آپ انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا میں ایک شہر پڑھتا ہوں اللہمہ صاحب کی ملابہ اٹھے ہیں وَدْ دُحَا اور سُرَعِ رَحْمَان میں موجود ہیں وَدْ دُحَا اور سُرَعِ رَحْمَان میں موجود ہیں ذکر ان کا ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں وَدْ دُحَا اور سُرَعِ رَحْمَان میں موجود ہیں ذکر ان کا ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں اور اتنی تاریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تاریفیں نبی کی شان میں موجود ہے اور ایک شیر ہے محفیل رسول میں آپ لوگ آتے ہیں یہاں مقدر والا لوگ ہی بیٹھتا ہے حضور کی محفیل میں اور یہ آئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اپنا کمال نہیں ہے یہ کمال تو مدینے والی مصطفیٰ کی ہے ہاں جسے جاتے ہیں نا اسے ہی اپنی محفیل میں بیٹھنے دیتے ہیں تو اپنے مقدر پہ فقر کریں آج کی رات ہوگی کوئی شراب کی اڈو کو بات کر رہا ہوگا آج کی رات ہے کوئی چوہ کی اڈو پہ بیٹھا ہوگا صاحب میں بات کرو آج یہی رات ہے کہ کوئی عیاشیوں کی اڈو پہ اپنا وقت برباد کر رہا ہوگا جوان کوئی بیٹھ کر کے فری فیر اور پبجی میں اپنا ٹائی ویشت کر رہا ہوگا ہاں آج کوئی فیشبک اور واتشب میں چارٹنگ کر کے اپنا وقت دبا رہا ہوگا لیکن قربان جاؤ انساری مور والے قربان جاؤ دھرما شکتی والے اپنے مقدر پہ کہ مولانا کیا چائلنج کر رہا ہے کہ جوان نبی کا عاشق نہیں ہوتا دیکھ میں حضور کی محفیل میں بیٹھا ہوں میں کسی شراب کی اڈو کا بات نہیں کر رہا آج کے رات کسی جوہ کی اڈو پہ نہیں بیٹھا ہوں آج کے رات کسی فری فائر اور پبجی کے اڈو پہ نہیں بیٹھا مولانا دیکھنا چاہتا ہے جوان بھی حضور کا عاشق ہوتا ہے اور یہاں آ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ وعدہ کر لو یا رسول اللہ میں نے عمر بھر اپنی گناہوں میں وہ زندگی گزار دی ہے یا رسول اللہ اپنا ٹائم شراب کی اڈو پہ ویشت کرتا رہا یا رسول اللہ کبھی جوہ کی اڈو پہ اپنا وقت دیتا رہا یا رسول اللہ کبھی چوری کے اڈو پہ اپنا ٹائم دیتا رہا کبھی فری فائر اور پبجی میں اپنا وقت دیتا رہا یا رسول اللہ آج تیری محفیل میں آ گیا ہوں یہاں آ گیا یا رسول اللہ ہمیں چائی کی لالچ نہیں ہے ہمیں حکے کی لالچ نہیں ہے یا رسول اللہ ہمارا مقصد ہے کہ تُو راضی ہو جا برائیلی کے آواز میں آواز دے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الہمد میں دنیا سے مسلمان گیا قسم خدا کی اتنا کہنا ہمارا کام ہوگا اور مدینے سے شفائش کرانا محمد مصطفیٰ کا کام ہوگا یہاں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ تو جاؤ یار حضور کی محفیل میں دیکھنا پھر مدد کے لیے کیسے آقا کریم تشریف لاتے ہیں ہاں کم سے کم ہتنی تو آ کر حضور کی محفیل میں وعدہ کر لے تو ہم بیٹھے ہیں یہاں چائی کی لالچ نہیں ہے کھانا اور ہکے کی لالچ نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہم سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے ہاں آشکوں کے سینے میں حضور رہتے ہیں میں اسی تناظر میں آخری شیر میں نے شیر پڑھا تھا اس میں آخری شیر بچی ہے محفیل سے آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ ہاں تھوڑی سی آپ میں محول بنائیں گے ماشاءاللہ دیرے دیرے سبھی لوگ تشریف لارہے ہیں میں شیر پڑھا تھا کی بدوہا اور سورہ رحمان میں موجود ہے ذکر ان کا ہر جگہ قرآن میں موجود ہے اتنی تاریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تاریفیں نبی کی شان میں موجود ہے جتنی تاریفیں نبی کی شان میں موجود ہے اور مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے سب کا عقیدہ ہے حضور کی محفی میں بیٹھے ہیں میں کچھ اور شیئر پڑھ دوں چونکہ بھائی فیروز بھائی نے شاعری کی فرمائش کر کے مجھے قید کر دیا ہے ورنہ شاعری کے لائق آپ لوگ محول نہیں دے رہے ہیں انسان لگ رہے کہ شاعری افسر نہیں رہے آپ لوگ آ رہے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے بھلایا تو ان کی فرمائش اور ان کا دل بھی نہیں دورنا چاہتا میں ایک شیئر پڑھتا ہوں سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے یا رسول اللہ تیرا در چھوڑ کر یہ دیوانے کہاں جاتے سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے یا رسول اللہ تیرا در چھوڑ کر یہ دیوانے کہاں جاتے اور ہمیشہ ہم نے بھیگ تو اسی چوکھٹ سپائی ہے ہم اپنا دامنے امید فیلانے کہا جاتے ہمیشہ ہم نے بھیگ تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامنے امید فیلانے کہا جاتے اور ایک شیر ہے کہ عدو کا لہجہ اگر نرم ہو گیا ہوتا میں بریشن کے والے سے پڑھنے لگا یار عاشق بیٹھے ہو تو آپ کہہ دیں گے یار رسول اللہ ماشاءاللہ کہ عدو کا لہجہ اگر نرم ہو گیا ہوتا سینہ ہمارا اگر گرم ہو گیا ہوتا عدو کا لہجہ اگر نرم ہو گیا ہوتا سینہ ہمارا اگر گرم ہو گیا ہوتا اور بنائے ہوتے اگر بریلی سے ریزرویشن تو ٹکٹ مدینہ کا کنفرم ہو گیا ہوتا بنائے ہوتے اگر بریلی سے ریزرویشن اور ایک شیر ہے چونکہ حضور کی محفیل میں بیٹھے ہیں اور یہ سب صدقہ ہے اگر حضور کی آمد نہیں ہوتی نا پھر ہمارا اور آپ کا وجود نہیں ہوتا یہاں دکھائی نہیں دیتے اللہ فرماتا ہے میں نے پوری کائنات تو تخلیق فرمایا تو یہ اپنے محبوب کے صدقے میں تخلیق فرمایا میں اکثر بیشتر سے پیغام دیتا ہوں کہ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا اگر نورِ نبی دہر میں آباد نہ ہوتا انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا اگر نورِ نبی دہر میں آباد نہ ہوتا اور کوئی سجدہ نہ کرتا اس روہِ زمین پر مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا اور اسی تناظر میں ایک شئر ہے افق کے سرخ ہونٹوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی افق کے سرخ ہونٹوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی اور قسم خدا کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبد خزرہ تو ہریالی نہیں ہوتی قسم خدا کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبد خزرہ تو ہریالی نہیں ہوتی اور میں ایک شیر چکے شادی خداوادی کی محفیل ایک شیر ہے کہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے اور دلہن محکتی ہے آج بھی سسرال میں اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے دلہن محکتی ہے اب بھی سسرال میں اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے دلد پاک سنائے آپ اللہ و مسلی اللہ سیدنا شفیانا مولانا محمد اباریک صلی اللہ علیہ السلام و السلام علیکل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بھائی فیروز بھائی نے شائری کی فرمائش کیا تھا میں نے پڑھ دیا اسی آپ کے محول میں جس طرح آپ سننا چاہ رہے تھے میں نے سنا دیا میں کچھ بات کر جاؤں تھوڑی دیل قبلہ صاحب بیٹھے ہیں میں کچھ بات کروں میں نے قرآن مجید کا اگر چاہتا تو میں ہزاروں شائری پڑھ سکتا تھا لیکن اس خوبصورت محول میں میں نہیں چاہتا اور بڑے بڑے جلسوں میں جو ڈیمانڈے ہوتی ہے جس شائری کی وہ شائری آپ کی بیچ نہیں رکھا چونکہ آئیسا محسوس ہو رہا ہے آپ لوگ کھا رہے ہیں تو میں کیوں یہاں پر بات کروں اسے بچا کر دوسرے میں فیلم میں لے جاؤں گا آپ کے ڈیپکی سکوپری دنیا دیکھ رہی ہے اور میری شائری بھی آپ پہ فروز رزوی افیسیل پہ بہت ساری ہزاروں شائری میں چاہتا تو بھی پڑھ سکتا تھا اکثر بیشتر میں کہتا ہوں بہت ہی خوب بہت ہی حسین لگتا ہوں اور ہر ایک شیر جب میری زبان سے نکلنے لگتا ہے تو ای ٹی ایم سے بھی اچھی مشین لگتا ہوں بہرحال میں انشاءاللہ شائری سناوں گا کچھ بات کر جاؤں اللہ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونے عمل ہے حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے اب ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی پیغمبر آزم کی زندگی کیا ہے آج کنی دور ہم بیٹھے ہیں آج اپنی حضور کی زندگی سے کتنے دور چلے گئے ہیں چونکہ آج میری صبح سے طبیعت بھی نساز ہو گئی تھی سردی زخام ہو گیا تھا میں نے سوچا یار فیروز بھائی کی دعوت چار مہینہ پہلے سے ہے اگر اللہ نے حالات صحیح نہیں رکھا تو پھر کیسے پہنچ پاؤں گا لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا میں نے ٹوٹرم کیا جو بھی اگرہ رکھانا تھا میں نے آیا اور اللہ سلامت رکھے آپ لوگ دعا فرمائیں گے کہ اللہ مجھے شفایہ آپ فرمائیں تو اللہ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے لئے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے ہم اور آپ اپنے ذہن و فکر پہ اپنے معاشرے پہ اپنے سوسائیٹی پہ اپنے سماج پہ اپنے گھر پہ اپنے آنگن پہ ذرا سا نظر ڈالے کدھر سے ہم رسول کے آئیڈیل کو اپنا رہے ہیں کہاں ہماری زندگی میں رسول کا آئیڈیل کی جھلک نظر آ رہی ہے ذرا سا اپنے آپ کو دیکھیں کدھر سے ہم رسول کو فالو کر رہے ہیں پیغمبر آزم کے کردار کدھر سے دیکھ رہے ہیں صاحب مدینے والے مصطفیٰ کا عشق جب سینے میں اترتا ہے پھر عمر نہیں دیکھتا ہے مصطفیٰ کا عشق جب اترتا ہے تو بچوں کے سینے میں بھی اتر جایا کرتا ہے ہاں مصطفیٰ کا عشق جب سینے میں آنا چاہتا ہے تو بڑوں کے بھی دل میں اتر جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا عشق ہے صاحب لیکن ہم نے آج چھوڑ دیا مصطفیٰ کی آئیڈیل کو بھول بیٹھا آج ہم نے ہیرو کی نکل کرنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کریکیٹر کی آئیڈیل کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں آؤ صاحب میں پات کروں آج کسی سیریل کی آدھاؤں کو دیکھ کر ہم نکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج تین تین گھنٹے پیٹھ کر کسی ہیرو کی پکچر دیکھ کر کے وہ آج اس کی نکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جوان پڑی آسانی سے بول دیتا ہے مولانا میں کیا کروں تھوڑی دیر میں فیلے رسول میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے جب میں فیلے رسول ہو جائے کبھی دکان چھوٹ جاتا ہے کبھی ڈیوٹی چھوٹ جاتی ہے ہاں صاحب مولانا میں کیا کروں میرے پاس وقت نہیں رہتا ہے کبھی بیوی پال بچے پریشان کر دیتے ہیں کبھی گھر میں کھانے پینے کا اخراجات نہیں رہتا ہے میں کہنا چاہوں گا صاحب جب جب حضور کی محفیلے ہوتی ہے تمہارے پاس کام کدھر سے آجاتا ہے چائے پینے کا بک کدھر سے آجاتا ہے بازار جانے کے لیے وقت آجاتا ہے لیکن تھوڑی دیر محفیلے رسول میں بیٹھنا کبارا نہیں ہوتا ہے جوانوں میں بات کروں تین تین گھنٹے بیٹھ کر کسی ہیرو کی اداوں کو دیکھتا ہے کسی ہیروئین کی اداوں کو دیکھتا ہے اس وقت تیرے بیر کی درد کہاں چلا جاتا ہے تیری ہاتھوں کی درد کدھر چلی جاتی ہے تیری آنکھوں کی نید کدھر چلی جاتی ہے آج جوان بولتا ہے کیا کروں مولانا بیٹھتا ہوں تو گیس کی بیماری ہو جاتی ہے بیر میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے آنکھوں میں نیندانی لگتی ہے میں پوچھنا چاہوں گا اللہ نے تو فرمایا لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے کدھر چلا گیا تُو نے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے لیکن آج ہم نے ہیرو کو فولو کیا ہے آج ہم نے ہیروی کے اداوں کو اپنایا ہے آج ہم نے کسی گرے گیٹر کے اداوں کو اپنایا ہے خدا کی قسم آپ بھول گئے رب کی پکڑ کو آپ بھول گئے قبر کی زندگی کو آپ بھول گئے میدان حشر کی زندگی کو اللہ کی پکڑ دھو سخت ہے اللہ فرماتا ہے قبر میں آجاؤ پھر دکھاؤں گا کی ہیرو کا اداوں کیا ہوتا ہے تم قبر میں آجاؤ پھر دکھاؤں گا کسی سریل کیا اداوں کی نکل کیا ہوتا ہے تم نے نہیں جانا قبر میں جب انتقال کر کے جاؤگے دنیا کا کوئی رشتہ دار وہاں بچانے نہیں جائے گا تمہارا بھائی بھی وہاں ساتھ چھوڑ دے گا تمہارے پروسی بھی وہاں ساتھ چھوڑ دے گے یہاں تک کہ تیرا باپ بھی وہاں سے رشتہ توڑ دے گا پھر قبر کی منصر میں آپ کا دل گھبر آئے گا پریشان نظر ہوں گے پریشان معلوم ہوں گے آج صاحب روشنی میں تنہا میں رہنے میں ہمیں ڈر لگتا ہے لیکن قبر کی اندھیری کوٹھنی میں بتاں کیسے رہو گے جہاں ہم نے ہیرو کو یاد کیا ہے قبر میں کوئی ہیرو بچانے نہیں جائے گا ہم نے دنیا میں ہیرو کو فولو کیا ہے جو تمہیں تصفر میں بھی نہیں لاتا ہے لیکن خدا کی قسم اگر زندگی کو مصطفیٰ کے کردار کے مطابق کر لو مصطفیٰ سے پیار کر لو اپنے مصطفیٰ کو فولو کر لو مصطفیٰ کا عاشق بن جاؤ پھر انتقال کر کے جاؤ قبر میں فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے بتا تیرا دین کون ہے بتائیس آدمی کے مارے میں کیا کہتا تھا پھر وہاں شان سے کہو گے اے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں کوئی آم نہیں آیا ہوں میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں آنا پوچھ لینے دیں پھر تمہاری جواب سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ جلوا کر ہوگا قبر میں جلوا کر ہوگا فرشتوں سے کہے گا اب اے فرشتوں سوال کر رہے ہو کیوں سوال کر رہے ہو یہ کوئی آم نہیں آیا ہے یہ تو محمد کا غلام آیا ہے پھر شان سے آپ سیرہ چوڑا کر کے کہو گے اے فرشتوں سنو سردار کریں گے نازمیندار کریں گے امت کی مدد سیدے ابرار کریں گے اور قبر میں فرشتوں سے یہ کہہ دوں گا کہ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے ہاں صاحب تو پہلے کردار تو اپنا بنانا ہوگا پہلے کردار تو ٹھیک کرنا ہوگا پھر نہ قبر میں فرشتوں کے جواب دیں گے اللہ کے رسول جروہ کروں گے پھر نہ ہمیں پہچانیں یہ ورنہ پھر صاحب یہ آنکھیں یہ ہاتھ یہ ہمارا پاؤ ہمارا جسم ہے ہمارا رہنا سہنا دنیا کی تمام تر خوشیاں اللہ کی تمام تر نعمتیں یہ سب ہے نا تو صرف مدینے والے مصطفیٰ کے کرم سے ہے یا ہاں تو پھر اس آنکھ کو اتنی پاک کر لو نہ مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت قبر میں کریں گے لیکن صاحب میں مصطفیٰ کی عشق کی بات کر رہا تھا آج ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا عشق نہیں رہا آج ہم شادیوں میں بھی عجیب خرافات بنے میں شادی کی بات کروں گا انشاءاللہ بکت رہا تو لیکن میں پہلے عاشق کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہاں صاحب جب مصطفیٰ کا عشق کی سینے میں آتا ہے نا پھر عمرے نہیں دیکھا کرتا ہے ہاں صاحب اگر آپ کوشش کرو نا مصطفیٰ سے پیار کر لو پھر دیکھنا مدینے والے مصطفیٰ ہمیں کتنی مہربانی فرمائیں گے مندقال کے بعد ہمیں بچانے جہاں میدان حشر ہوگا یار پھیر بھار ہوں گے نفسی نفسی کے عالم ہوں گے جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی یار اس پھیر بھار میں تو محمد ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا ہاں اسی سے بے وفائی اسی سے ہم اتنے دور اس کے آئیڈیل سے اب اتنے دور آج بھی قریب ہو جائے گا مصطفی کے آئیڈیل کے مطابق میں بات کر رہا تھا مصطفی کا عاشق ہونا ضروری ہے مصطفی کا عشق جب سینے میں اترتا ہے آو صاحب مدینہ کی زمین ہے ایک بچہ ہے حضور کی جالی پکر کے رو رہا ہے ایک بچے کا عشق دیکھیں کیا ہوتا ہے آج صاحب میں بات کروں حضور کا روزہ مدینہ کی زمین ہے تین دن کب ہوگا ایک بچہ ہے حضور کی جالی پکر کے رو رہا ہے کہا یا رسول اللہ میں تیرا مہمان ہوں مجھے کھانے کو کچھ مل جائے میں تین دن کا بھوکا ہوں یہ آواز دے رہا ہے یہ آواز تو دے رہا ہے کون کہتا ہے مصطفیٰ نہیں دیتے ہیں یہ آواز لگا رہا تھا بچہ دیکھ عاشق کیسے ہوتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی چالی پکر کے رو رہا ہے کہا یا رسول اللہ میں تیرا مہمان تین دن کا بھوکا مجھے کچھ کھانے کو مل جائے اتنا عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک مولانا صحبہ آئے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹا کیا تلک کر رہا ہے تیری بھوک لگ گئی ہے تیرے پیروں میں چپل نہیں ہے تیرے بدن پہ پھٹے پرانے لباس ہے صاحب جب عاشق کی پہچان ہوتی ہے پھر لباس کے ذریعے نہیں ہوتی ہے جب عاشق کی پہچان ہوتی ہے چہرے کی خوبصورتی کے ذریعے نہیں ہوتی ہے جب عاشق کی پہچان ہوتی ہے تو اس کے ایکٹیوٹیز کے ذریعے نہیں ہوتی ہے جب آشک کی پہچان ہوتی ہے تو اس کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے وجہ سے نہیں ہوتی ہے جب آشک کو پہچان آ جاتا ہے تو آقا اے کریم نے پہچان بتایا آؤ آشک دیکھنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا عشق صرف چہرہ دیکھ کر کے نہیں اترتا ہے مصطفیٰ کا عشق لباس دیکھ کر کے نہیں اترتا ہے جب مصطفیٰ کا عشق اترنا چاہتا ہے تو کالے رنگ کے بلال کے اندر اتر جاتا ہے اور بتا دیتے ہیں جو مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے زمین سے اٹھا کر آسمان کی دراب بلند کر دیا جاتا ہے بلال کو زمین سے اٹھایا کعبے کے چھت پہ چڑھا کر بتایا بلال دیکھ لے مصطفیٰ کے عشق کا پاور جب مصطفیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ اس کے خدموں میں ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر بلال ہوتا ہے آواز دیتا ہے یا رسول اللہ آج پتا چل گیا تیرے عشق کا پاور کیا ہوتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تُو نے مجھے خرید کرن مول کر دیا ہاں صاحب جب مصطفیٰ کا عشق اترتا ہے نا تو عمرے نہیں دیکھتا ہے ہمارا quality اور quantity نہیں دیکھتا ہے ہاں جب مصطفیٰ کا عشق اترتا ہے نا تو کبھی کالے رنگ کے بلال کے اندر عشق اتر جاتا ہے اور پھر بتاتا ہے دنیا والو کو عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا ہاں میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا تو مصطفیٰ کا عشق ایک بچے کے اندر کیا سمایہ جالی پک کے رو رہا ہے کہا یا رسول اللہ میں تیرا مہمان کچھ کھانے کو مل جاتا میں شادی کی باتیں کروں گا انشاءاللہ فیروز بھائی نے کہا کہ کچھ بات کیجئے گا ہمارے ہندو بھائی بھی کچھ بیٹھتے ہیں میں فیلو میں تو میں نے کہا انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا تو سب سے پہلے میں اسلام کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا عشق کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ بات شادی کی کروں گا اس کے بعد میں اللہ ماکملا صاحب کی حوالی کر دوں گا تو وہ مصطفیٰ کاشک ہے چھوٹا سا بچہ ہے اور رو رہا ہے حضور کا جالی پکڑ کے کہا یا رسول اللہ میں تیرا مہمان کچھ کھانے کو مل جاتا کچھ کھانے کو مل جاتا تین دن کا بھوکا ہے مولانا صاحب آئے تسلی کے لیے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹا تو رو رہا ہے تیرے پیروں میں چپل نہیں ہے تیرے بدن پہ لباس نہیں ہے چل آجا تو بھوکا ہے نا تین دن کا آجا میری دسترخان پہ اللہ نے تجھے بھیج دیا ہے میری دسترخان پہ تجھے بلاوا آ گیا ہے چل میرے ساتھ میری دسترخان پہ کچھ کھا تو لے بیٹا کو پکڑ کے لے گئے اپنے دسترخان پہ لکمہ کھلایا بیٹے کو کھلانے کے بعد پوچھ دیا اے بیٹا بتا تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے بیٹے نے جواب دیا میں حضور کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں دنیا مجھے سیدوں کے نام سے جانتی ہے میں حضور کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں دنیا میری عزتیں اس لیے کرتی ہے کہ میرے رگوں میں حسین کا خود دور رہا ہے بچے نے جب اتنا کہا مولانا نے کہا بیٹا پھر یہاں رہ کے تجھے کیا مل رہا ہے چل میرے شہر چل میرے گاؤں چل میرے گھر چل تجھے گھانا بھی ملیں گے تجھے بنگلہ بھی ملیں گے تجھے گاڑی بھی ملیں گے تجھے عیش و عشرت کرنے کے لیے سامان بھی ملیں گے بیٹے نے اتنا سنا پکڑ کے لے گیا مولانا کو کہا آجا حضور کے روز جالی کے قریب لے کر کے گیا مصطفیٰ کے گمبت خزرا کے قریب لے گیا آؤ آئے صاحب میں مصطفیٰ کے عاشق کی بات چھڑ دیا ہوں پکڑ کے لے گیا کہا مولانا دیکھ رہا ہے یہ گمبت خزرا ہے مولانا نے کہا ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے یہ گمبت خزرا ہے بیٹے نے کہا بتا تیرے گاؤں میں کیا ملیں گے کھانا ملیں گے مولانا نے کہا ہاں تجھے بھرپور کھانا ملیں گے بیٹے نے کہا بتا تیرے گاؤں میں بنگلہ ملیں گے کہا ہاں بنگلہ بھی ملیں گے کہا گاری ملیں گے کہا ہاں گاری بھی ملیں گے کہا زمین و زائدات کہا ہاں سب ملیں گے پھر بیٹے نے پکڑا ہاتھ کلائی پکڑا ایک مرتبہ گمبت خزرہ کی طرف دیکھا ہے کہاں مولانا اپنی زبان بند کر تیرے گاؤں میں کھانا ملیں گے بنگلہ ملیں گے گاڑی ملیں گے زمینوں زیداد ملیں گے مولانا ابے یہ تو بتا کیا وہاں گمبت خزرہ ملے گا کیا وہاں حضور کا جالی ملے گا یہاں حضور کا شہر ملے گا مولانا نے کہا نہیں بیٹا وہاں سب چیز مل جائے گا مگر گمبت خزرہ نہیں ملے گا حضور کا روزہ نہیں ملے گا مدینے کی زمین نہیں ملے گی مدینے کا شہر نہیں ملے گا پھر بیٹے نے کہا تھا مولانا تو پھر تیرا شہر تجھے مبارک ہو مجھے مصطفیٰ کا کمبت خزرہ مبارک ہو ان پہ جب اس عاشق شان کو دیکھتا ہے فیروز رزوی شان سے کہتا ہے کہ خدا کے در پہ عشقوں کا بہانہ اچھا لگتا ہے نبی کے در پہ حال دل سنانا اچھا لگتا ہے اور مدینے کی جدائی نے مجھے ایسا کیا پاگل نہ پانی اچھا لگتا ہے نہ دانا اچھا لگتا ہے مدینے کی جدائی نے مجھے ایسا کیا پاگل نہ پانی اچھا لگتا ہے نہ دانا